ہلو اینڈ ویلکم فرنس پورٹس نائن میں آپ کا سواگت ہے آسٹیلیا کی ٹیم افغانستان کے ہاتھوں 21 رن سے ملی خار کے بعد ٹی ٹونٹی وولڈ کپ دو ہزار چوبیس سے باہر ہونے کی کاغار پر پہنچ گئی ہے وہیں افغانستان نے بھی سمی فائنل کی مضبوط دعوے داری جو ہے وہ پیش کر دیا اور وہ سمی فائنل کا ایک مضبوط دعوے دار نظر آ رہا ہے آسٹیلیا اور افغانستان کی ٹیم بھارت اور بانگلہ دیش کے ساتھ سپر آٹ کے گروپ ون میں ہے ہر گروپ سے دو ٹیمیں سمی فائنل میں جگہ بنائیں گی دو گروپ سے بھارتی ٹیم سمی فائنل میں لگ بگ اپنی جگہ پکی کر چکی ہے وہیں آسٹیلیا کی ہار کے بعد گروپ ون سے سمی فائنل کا جو سمی کرن بن رہا ہے اس کے حساب سے اس گروپ سے بھارت کے ساتھ افغانستان کی ٹیم سمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے افغان ٹیم کے ٹاپ چار میں پہنچنے کی سمبابنہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے روحیت شرما کی اگوائی والی بھارتی ٹیم اپنے شروعاتی دونوں ماچ جیت کر کل چار انگ کے ساتھ سپر ایٹ کے گروپ ون میں ٹاپ پر ہے بھارتی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ دو دشم لگ چار دو پانچ ہے اور اسے اپنا آخری سپر ایٹ ماچ آسٹیلیا کے خلاف کھیلنا ہے وہیں آسٹیلیا دو ماچوں میں ایک جیت اور ایک ہار کے ساتھ کل دو انکھ کے ساتھ دوسرے ستھان پر ہے آسٹیلیا ٹیم کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ شون نی دشم لگ دو دو تین ہے افغانستان نے بھی دو ماچ کھیلے ہیں ایک جیتا ہے ایک گوایا ہے افغان ٹیم کے بھی آسٹیلیا کی طرح ہی کل دو پوائنٹ سے مگر نیٹ رن ریٹ کے ماملے میں وہ تیس سے نمبر پر آ جاتے ہیں راشد خان کی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ جو ہے وہ مائنس شون نی دشم لگ چھ پانچ شون نی ہے اور اسے اپنا آخری سوپر ریٹ ماچ بانگلہ دیش کے خلاف کھیلنا ہے جو ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے تین سمی کرن ایسے ہیں جس کے ذریعے افغانستان سمی فائنل میں ان ہو سکتی ہے اور آسٹیلیا باہر ہو سکتا ہے پہلا اگر بھارت آسٹیلیا کو ہرا دے تو افغانستان کی ٹیم بانگلہ دیش کو پیٹ کر سیدھے سمی فائنل میں پہنچ جائے گی اور آسٹیلیا ٹیم ٹارنمنٹ سے باہر ہو جائے گی دوسرا اگر بھارت آسٹیلیا کو بڑے انتر سے ہرا دیتا ہے اور افغانستان کی ٹیم بانگلہ دیش کے ہاتھوں قریبی مقابلے میں میچ ہار بھی جاتی ہے تو بھی نیٹ رن ریٹ کے آدھار پر افغان ٹیم سمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے اور تیسرا اگر آسٹیلیا بھارت کو ہرا دیتا ہے تو پھر افغانستان کو بانگلہ دیش کے خلاف بڑی جیت حاصل کرنی ہوگی تاکہ نیٹ رن ریٹ کے ماملے میں وہ آسٹیلیا کو پچھار کر سمی فائنل میں جگہ بنا سکے اگر آپ کو یہ انیلیسز یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجے گا اور سپورٹس ٹائن کو سبسکرائب کر لیجے